بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت مزدار سا چکن پکوڑا بنائیں گے چکن پکوڑا بنانے کے لئے ہم بیسن کا استعمال نہیں کریں گے یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں اور کھانے میں بہت لذیذ ہیں ایزی ٹو میک ریسیپی ہے تو مزدار سا چکن پکوڑا بنانا ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آمیر چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا آدھا کلو بانلیس چکن ہے کیوپس میں چکن کے کیوپس بڑے نہیں کرنے اس طرح سے کیوپس آپ نے بنا لینے ہیں اب اس میں ایٹ کریں گے جائکی کے حساب سے نمک ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون اینہ ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون ادھرک لیشن کا پیسٹ ون پینچ ہلدی ایک ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ایک ٹیبل سپون سرکا اور ایک ٹیبل سپون سویا سوس چکن پکوڑا میں ہم نے ٹکہ مسالہ اور سویا سوس ایٹ کیا ہے اس لئے نمک جو ہے وہ آپ کم ہی ایٹ کیجئے گا جی ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم چکن کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس میں ایٹ کریں گے دو ادد انڈے انڈوں کو پھینٹ کر اس میں ہم شامل کر دیں گے ساتھ اس میں جائے گا ٹری ٹیبل سپون کون فلور اب چکن کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں پین میں ہم نے اوئل ایٹ کر دیا ہے اوئل میں آپ سٹک ڈال کر چیک کریں گے جب سٹک پر ببلز بننے لگیں تو پھر آپ نے چکن کو ایٹ کرنا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے کیونکہ لو فلیم پہ چکن سکت ہو جائے گا اور ہائی فلیم پہ یہ جل جائے گا میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک چکن اچھے سے پک جائے اور اس پر بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تین سے چار منٹ تک چکن جو اچھے سے پک جائے گی چکن پکوڑا جو اچھے سے پک گیا ہے اس پر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی جوسی بہت ہی ساپ چکن پکوڑا جو ہے وہ تیار ہے یہ بہت ہی مزدار سے بنتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئیں گے آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ان کو ٹرائے مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولئے گا اللہ نگے بان